اسلام علیکم ناظرین فہم نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فرم سے میں ڈاکٹر عبدالوہاب چٹھا آپ کو حالیہ دنوں میں چلنے والی ایک انتہائی جو خوف ناغ جس کو بندلک خوف و حراست جو ہے وہ بہت زیادہ خوف و حراست بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل چکا ہے جس کو لے کے وہ ہے کرونا وائرس سے ہونے والا فلو اور پھر اس کی کمپلیکیشنز تو سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ ناظرین کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس بیماری سے ڈرنے کی جو ہے وہ ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جس کو ہم سب نے مل کے اپنانا ہے اور بحثیت ایک معاشرہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک ریسپونسپل جو ہے وہ شہری ایک ذمہ دار شہری ہونے کا جو ہے وہ احساس دلانا ہے اس میں یہ ہے جی کہ آپ نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہم ایک مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ تو آپ دن میں پانچ وقت اگر وضو کرتے ہیں تو آپ کا گلہ ناک آپ کے کان اور اس طرح آپ کے ہاتھ سب سے امپورٹنٹ جو کہ جن کا صاف رہنا ہر وقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے آج کل تو اس میں جو ہے وہ آپ نے اگر پانچ وقت آپ ویسے وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا ویسے وضو کرتے ہیں یا آپ اس طرح کر لیجئے کہ آپ خود کو باوضو ہی رکھتے ہیں پورا کے پورا دن جب تک کہ آپ جاگ رہے ہیں لوگوں سے میل جل رہے ہیں میل جل میں جو ہے وہ آپ نے کچھ تبدیلیاں لانی ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں ایک دوسرے سے ملانا اور اسی طرح اگر ہم میں سے کسی کو جو ہے وہ آج کل کھانسی یا نزلہ یا زکام خاص طور پر ناک سے پانی اگر بہے جا رہا ہے چھنکیں آئی جا رہی ہیں فلو جیسے سمٹمز جو ہیں وہ اگر آپ کو ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ ساف سترہ خود کو سب سے پہلے تو ساف سترہ رکھنا شروع کر دیجئے اور سیکنڈلی جو ہے وہ آپ لوگوں سے میل جل جو ہے وہ تھوڑا کم کر دیجئے خود کو جو ہے وہ گھر میں ہی چند دنوں کے لیے دو ہفتے کا جو وقت ہے وہ آپ نے گھر میں ہی گزارنا ہے اور اکیلے میں رہیں خود کو ماسک چڑھا آگے رکھیں آپ کی ایڈکیٹ جو لوگ ہیں آپ ان کو ایڈکیٹ خود سے کریں کہ مجھے یہ فلو ہے یا سب سے پہلے آئیسولیٹ کرنے سے بھی پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج کل جو آپ کو کومن کول یا فلو ہو رہا ہے آپ اس کو لائٹ نہ لیں اور یوں نہ کریں کہ میڈیکل سٹور سے جا کے کوئی دبا لے لی وقتی طور پر آرام کے لیے یا کوئی انجیکشن ٹیکہ لگوا لیا جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پریکٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں کہ خود سے ہی جو ہے وہ کسی کوئی کے پاس سے لے آتے ہیں اور ڈیکل لگوا کے اس طرح کی مطلب آپ نے جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ کا جو ہے وہ اس کو نہیں اپنانا تو آپ نے فوری طور پر اپنے کسی ریجسٹرڈ ڈاکٹر سے جو کہ آپ کو شور ہے جس کی ریجسٹریشن ہے آپ اس کے بعد جائیں آپ اس کو جو ہے وہ اپنا معاینہ کروائیں اپنے کچھ ٹیسٹ اگر وہ ضروری سمجھتے ہیں ڈاکٹرز تو وہ کروائیں اور پروپر اس چیز کو فالو کریں جب تک آپ کا بلکل ٹھیک یہ نہیں ہو جاتا اور اپنے طور پہ ہی آپ ذاتی طور پہ ہی جو ہے وہ خود سے ماسک لگانا شروع کر دیں اور گلوز پہنے ہاتھوں پہ کیونکہ جہاں پہ آپ کے ہاتھ لگیں گے اگر سپوز وہاں پہ کہیں پہ ہے یا آپ کے ہاتھوں میں وہ جراسیم ہے تو وہ دوسری چیزوں کو نہ لگیں گلوز اس کو پروٹیکٹیو لیئر ایک بن جاتی ہے تو یہ کچھ آپ نے احتیاطی تدابیر اور سب سے اہم بات کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے جو ہے انسان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہماری ماشاءاللہ بہت ہم لوگ احسان تکویم ہیں تمام جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی کیریشنز ہیں ان میں سے سب سے زیادہ احسان ہم مطلب بیس چیزیں کہتے ہیں تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے آپ نے توقع رکھنا ہے بلہ آپ نے اس کو جو ہے سپیرچول لیول پہ بھی جو ہے نا اس بیماری کا جو ہے مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہی سب سے ان سب چیزوں کو اگر آپ اپناتے ہیں تو you will be fine Thank you so much